موسیقی مہم کے دوران جو امیدوار ایسی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا اسے ریایت نہیں ملے گی نامناسب عمل ہے کہ کسی سیاسی مخالف کے سامنے ریلی کو گزارا جائے مختلف ہتھیاروں کے چھپن خول تحویل میں لے لیے کسی جواد کا سکریونگ نہیں ہونا چاہیے جو دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرے گا اسے ایکشن یاد ہونا چاہیے جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں شہدہ کی قیمت پر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے آخری دس دن میں یہی ہونا ہے تو بتا دیں تاکہ فیصلہ کر لے خالد مگول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ساتھیوں کی لاشے اٹھائیں اور مشتل بھی نہ ہو کیا لاشے اٹھانے کے بعد مشتل ہونے پر ہم پر گولیاں چلا ہوگے انتظامیہ کے ذمہ داری ہے کہ قاتلوں کو پکڑا جائے مصطفیٰ کمال نے کہا ریاست ہمیں اجازت دے تو پیپلز پاٹی آدھے گھنٹے کا مسئلہ بھی نہیں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا پیپلز پاٹی پر نخابی دفتر پر حملے کا الزام دکٹر آسن کو ذمہ دار تھیر آیا کہتے ہیں دکٹر آسن کو شہر پر قبضہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے یہ شخص قاتل ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے کے ذمہ دار مصطفیٰ کمال ہے یہ بانی ایمکیم کے طریقے استعمال کر رہے ہیں ایمکیم نے ہمارے کارکنوں پر حملے کی اور پھر ان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمے درج کرائیں پیپلز پاٹی رانوہ سعید غانے کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں مچھل کالونی واقعے کا الزام پیپلز پاٹی پر لکھایا بعد میں پتا چلا وہ ای این پی کا تھا جو شخص انتقال کر گیا اس کا تعلق ایمکیم سے تھا نہ پیپلز پاٹی سے ہمارے جھنڈے جلائے گھروں پر حملے کیے گئے یہ ایمکیم کی روایت نہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ پولیس وہاں موجود ہے مگر حالات کو کنٹرول نہ کر سکی مصطفیٰ کمال کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں نگران حکومت ہائی کورٹ کے جات سے تحقیقات کرائیں واقعی کی جوڈیشنل تحقیقات ہوں تاکہ پتہ چلے کون ذمہ دار ہے سپریم کورٹ کا تنقید کی بنا پر صحافیوں کو جاری نوٹس واپس لینے کا حکم تنقید پر صحافیوں کے خلاف کارروائی سے رکھ دیا اٹرنی جنرل نے یقین دہانی کرائے کہ حکومت کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں میرا مزاق بھی اڑائیں مجھے کوئی فکر نہیں انگلی نہیں اٹھائی تو میری اصلاح نہیں ہوگی اصطور کی درخواست واپس لینے کی استدا چیف جسٹس نے کہا آپ کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے مطیولہ جان کی چیف جسٹس ارشد شریف قتل کیس بھی دیکھنے کی استدا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہو سکتا ہے ارشد شریف کیس آئندہ سمات پر ساتھ کی لگا دے عدالت نے آج کی سمات کا حکم نامہ لکفا دیا اصطور مطیولہ جان عمران شبکت اور آمیر میر پر تشدد کے خلاف کاربائی پر رپورٹ طلب ڈی جی ایف آئی اے کو صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے حدار غلط فہمی پیدا کی گئی کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخت نہیں کر سکتی جہاں آئینی خلاف ورزی ہوگی وہاں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا معاملہ دیکھ سکتی ہے جسٹس جمال مندخیل کا ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس میں دورانے سمات ریمارکس کہا رولنگ یہ ہونا چاہیے تھی کہ تحریک عدم اعتماد پر کاروائی ساتھ دن کے اندر مکمل ہو سپریم کورٹ نے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کے خلاف اصطر کیسر کی نظر سانی درخواست سارج کر دی باری چیرمنٹ پی ٹی آئی نے نظر سانی درخواست واپس لے لی جسٹس منیب اکتر نے نماغ دیئے تسلی رکھے ڈیپٹی سپیکر رولنگ فیصلہ سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کی ذات کے خلاف نہیں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سپیلینز کے ٹرائل پر انٹراکورٹ اپیلوں پر سماعت فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کڑے والا بنچ ٹوٹ گیا جواد اس پواجہ کے وکیل نے بنچ پر اعتراض اٹھایا جسٹس سردار تارک مسود نے خود کو بنچ سے الگ کر لیا عدالت نے نئے بنچ کی تشکیل کے لیے معاملہ جد اس کمیٹی کو بھیجوا دیا فوجی عدالتوں میں سپیلینز کے ٹرائل کو قلدم قرار دینے کا فیصلہ موطل رہے گا تین رکنی ججز کمیٹی انٹراکورٹ اپیلوں پر سماعت کے لیے نیا لارجر بنچ تشکیل دے گی پاکستان ایران کا دہشت گردی ڈائلوگ دوبارہ کرنے کا فیصلہ موجودہ مشترکہ میکنزم کو بھی بروئے کار لائے جائے گا پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو جلیل عباس جلانی نے دونوں ممالک کے بہترین تعلقات قطعے کی سلامتی کے لیے ضروری قرارتے دئے بولے بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں باہمی بات چیز سے دہشت گردی کے خاتمے پر کام کریں گے ایرانی وزرائے خارجہ نے کہا مشکلات آرزی ہیں مسائل حل ہو جائیں گے ایران اور پاکستان دہشت گردوں کو کسی قسم کا کوئی موقع نہیں دیں گے سیاسی جماعتوں کی جانت سے انتخابی سرگرمیاں تیز مسلم لیگ نون نے راجنپور میں پندال سجالیا شہباز شریف جلسے سے خطاب کریں گے متوالوں کی کثیر تعداد جلسہ گاہ میں موجود ہے خدر نواز شریف آج اپنے حلقہ اینے ایک سو تیس میں مرکزی دفتر کا افتتاح کریں گے مریم نواز پرانی انارکلی میں انتخابی دفتر کھولیں گی چیرمن پیپل ستاتی بلاول بھٹو شہید ذلفکار بھٹو انسٹیٹوٹ کا دورہ کریں گے اسد کیسر سوابی سراج الحق کورٹ مومین احمل ولی چار صدا اور امیر حیدر خان ہوتی سوابی میں پندال سجائیں گے بولوجستان نیشنل پاٹی نوشکی میں جلسہ کرے گی اختر منگل خطاب کریں گے بی این پی کے سربراہ صدار اختر منگل ایکو الیکشن لڑنے کی اجازت کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل سپریم کورٹ نے خارج کر دی عدالت نے الیکشن ٹریبنل کا فیصلہ برقرار رکھا سپریم کورٹ میں تاہر صادق کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل بھی منظور اعتراض کنندہ کا درخواست پر لا علمی کا اظہار کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میری طرف سے کوئی اعتراض دائر ہوا ہے عدالت نے متعلق آروں کو الیکشن کے بعد طلب کر لیا دوسری جانب پرویز علائی کے انتخابات کے لیے مور کا نشان جاری کرنے کی درخواست تاہر ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا پیپلز پارٹیکل آہور پولس پر جاندداری کا الزام سینیٹر تاج حیدر نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا کہتے ہیں انہیں ایک سو ستائیس میں بیگر سیاسی جماعتوں سے شامل ہونے والے افراد کو پولس اٹھا لیتی ہے پی ٹی آئی کے کارکن شامل ہوئے پولس نے اٹھا لیے شہزاد اور شہباز کو رہائی دلائی جائے مسلم لیگ کی کاؤنسلر خالدہ اپروین کو بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے پر گرفتار کر لیا گیا سی سی پیو نے ہلکا انچارج نے رابطہ کیا تو انتہائی بدتمیزی کی گئے انٹرنیٹ سرویسز بھیلا تاتکل فراہم کی جائے سندھ ہائی کورٹ کا حکم چیف جسٹس اکیل ابباسی نے ریمارکس دیئے کہ انٹرنیٹ تو ہمارا بھی بند ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے سمندر میں انٹرنیٹ کیبل میں خرابی ہو گئی ہے وکیل جبراہ ناصر نے موقف اختیار کیا کہ پوچھا جائے کس قانون کے تحت انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی تھی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے وہ کہیں گے ہماری مرسی انٹرنیٹ بند کر دیا کہیں گے ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تھا عدالت نے چھے فروری کو پی ٹی اے وفاقی حکومت اور دیگر سے ریپورٹ کلپ کر لیے سنم جاوید کی مشکلات کم نہ ہوئیں ایک مقدمے میں زمانت تو دوسرے میں گرفتاری مصمیق نون کا دفتر جلانے کے کیس میں اے ٹی سی نے زمانت دی پولیس نے تھانا شادمانت جلانے کے کیس میں گرفتار کر کے عدالت پیش کر دیا اے ٹی سی میں جسمانی ریمانٹ سے متعلق فیصلہ محفوظ اُدھر سنم جاوید نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کر دیا پلک جاوید نے ٹویٹ کیا کہ شہزاد پروک کی الیکشن محیم سنم کی محیم سمجھ کر چلائیں گے سٹیٹ بینک کی مونٹری پولیسی کمیٹی کا اجلاس آج گھرنے سٹیٹ بینک جو بھی لحمد اجلاس کی سزارت کریں گے کمیٹی آج بنیادی شہرہ سود کا تایون کرے گی اس وقت ملک میں شہرہ سود 22 فیصد پر ہے کاروباری افراد نے 2 فیصد کمی کا مطالبہ کر رکھا ہے اُدھر سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی انڈیکس میں 925 پوائنٹس کی کمی ہنڈڑڈ انڈیکس 62900 کے ساتھ پر آگیا